اللہ 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 ماہ شعبان کا یہ مبارک مہینہ ہے اور یہ شعبان اللہ رب العزت کا پسندیدہ مہینہ ہے چنا ہوا مہینہ ہے ماہ شعبان حضور علیہ السلام سے منصوب مہینہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے اس لئے صالحین فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کسرت سے درود کا احتمام کرنا چاہیے حضور علیہ السلام کو ماہ شعبان کے روزے بہت محبوب تھے ماہ رمضان شریف کے بعد آپ علیہ السلام سب سے زیادہ شعبان کے روزوں کا احتمام فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام ماہ شعبان کے روزوں کو اتنا پسند کرتے ہیں وہ اس کا احتمام فرماتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ شعبان میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر دی دی جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام نقل ہو ملک الموت کے پاس جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں سامین کرام وہ رات شب بارات ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ بے شک ہم نے قرآن پاک مبارک رات میں نازل کیا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس رات کو یعنی شب بارات کو مبارک رات خرار دیا کیونکہ یہ رات عامال نامے کی تبدیلی کی رات ہے اس رات کے اندر اللہ رب العزت مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر دے دیتا ہے اس رات میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکھ دی جاتے ہیں اس رات میں روزی کی تخشیم کی جاتی ہے اور اسی رات میں لوگوں کے عامال آسمان کی جانب اٹھائے جاتے ہیں اسی لیے حضور علیہ السلام اس رات کا احتمام فرماتے آپ علیہ السلام جنت البخی میں کبھی تشریف لے جائے کرتے کبھی حضور علیہ السلام اس رات میں اتنی کسرت سے عبادت فرمایا کرتے کہ آپ علیہ السلام کے قدمیں مبارک سوج جائے کرتے تھے سید عائشہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی یہ کیفیت دیکھتی تو تڑپ کر حضور علیہ السلام سے عز کرتی یا رسول اللہ کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں ہیں کہ آپ پر اللہ نے رحمت نہیں فرمائیے تو حضور علیہ السلام فرماتے اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ مانوں تو حضور علیہ السلام پوری پوری رات اس رات میں عبادت فرمایا کرتے کیوں؟ اس لیے کہ یہ راتر کی رات ہے بخشش کی رات ہے جہنم سے آزادی کی رات ہے اور آپ دیکھئے یہ فیصلے کی رات ہے اگرچہ حکم کی رات ہے لیکن اللہ رب العزت اسی رات میں سب سے زیادہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے روایات میں آتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت شب بارات کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے مغفرت کی رات ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں حدیث پاک میں آتا ہے وہ مشرک ہے جو شرک کرنے والا ہے وہ اس رات محرومیوں سے دور رہتا ہے دل میں کینہ رکھنے والے اس رات رحمت سے دور رہتے ہیں اور رشتہ داریوں کو منقطع کرنے والے وہ بدکار عورت کے سوا اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اس رات میں ان لوگ کی بھی بخشش نہیں ہیں جو رشتہ داریوں کا حق آدانی کرتے جو دلوں میں بغض رکھتے ہیں کینہ رکھتے ہیں اور یقین جانی یہ بیماری ہمارے اندر عام ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو احتمام کے ساتھ گزاریں غفلت سے گریش کریں